ردے روگ جوکھم یا سی وی ڈی ریسک آپ کو دل کا دورہ پڑھنے یا سٹروک ہونے کی سمبھاونا کے بارے میں بتاتا ہے۔ ہر ویقتی کو کسی نہ کسی لیول کا ریسک رہتا ہے۔ ساتھی سی وی ڈی ریسک کی جانج کے لیے ایسے ٹول موجود ہیں جو آپ کو اگلے دس سال میں دل کا دورہ پڑھنے یا سٹروک آنے کی سمبھاونا کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ البرٹا میں سی وی ڈی ریسک کی جانج کرانے کا آدیش آپ کے ڈاکٹر کی اور سے سٹانڈرڈ لیب ریکوزیشن فارم استعمال کر کے دیا جا سکتا ہے۔ سی وی ڈی جانج ٹول کو فریمنگم رسک سکور کہتے ہیں۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کے لیے لیب ریکوزیشن فارم کے سات سوالوں کے جواب بھرے گا۔ وہ آپ کا رکت چاپ ناپے گا اور اسے لکھے گا۔ اچھ رکت چاپ سے رسک بڑھ جاتا ہے۔ وہ اس بات کو ریکارڈ کریں گے کہ اچھ رکت چاپ کے لیے آپ کا علاج کیا جا رہا ہے۔ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ تمباکو کا سیون کرتے ہیں یا نہیں؟ تمباکو کے سیون سے رسک بڑھ جاتا ہے۔ وہ آپ سے آپ کے پریوار میں سی وی ڈی کے اتحاس کے بارے میں پوچھیں گے۔ خاص طور پر تب اگر آپ کے کسی قریبی پرش رشتہ دار کو پچھپن سے کم عمر میں یا قریبی مہیلہ رشتہ دار کو پینسٹ سے کم عمر میں سی وی ڈی کے رسک کا پتا چلا ہے۔ وہ یہ بھی ریکارڈ کریں گے کہ آپ کو مدھو میں کڈنی کی کرونک بیماریاں یا ایتھیلروس کلوروسز ہے یا نہیں۔ ان سمسیاؤں کی وجہ سے دل کا دورہ پڑھنے یا سٹروک آنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو لیب میں جا کر اپنے خون کی جانج کرانی ہوگی تاکہ وہ آپ کا کولیسٹرول لیول ناپ سکیں۔ لیب آپ کا رسک سکور پتا کرنے کے لیے ان سبھی جانکاری کا استعمال کرے گا۔ رسک سکور سے اگلے دس سال میں آپ کو دل کا دورہ پڑھنے یا سٹروک آنے کی سمبھاونا کا پرتیشت پتا چلتا ہے۔ اس رسک کو بہت زیادہ زیادہ یا کم کی کیٹیگری میں بانٹا جائے گا۔ آپ کے سی وی ڈی رسک کے نتیجے آپ کے ڈاکٹر کو اور آپ کے مائے ہیلتھ ریکارڈز کھاتے پر بھیجے جائیں گے۔ نتیجے مل جانے کے بعد آپ کے پاس اپنے ڈاکٹر سے بات کرنے کا وکلپ ہے تاکہ آپ اپنے سی وی ڈی رسک کو کم کر سکیں اور دل کا دورہ پڑھنے یا سٹروک آنے سے بچے رہیں۔